حدیث شریف میں بھی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں فتح کی دعا مانگتے تھے غریب فقیر مسکین مہاجرین کی برکت سے کہ اللہ میرے ساتھ یہ بہت سے مسکین مہاجرین ہیں ان کی برکت سے ہم کو فتح نصیب فرما ایک حدیث شریف میں فرمایا تمہاری مدد جو آتی ہے اور رزق جو ملتا ہے وہ ضعیفوں کی برکت سے ملتا ہے اپنے گھر میں کوئی ضعیف ہے کمزور ہے بڑھا ہے اس کی قدر کرو ماں ہے باپ ہے ایک کونے میں پلنگ پر سوئے پڑے رہتے ہیں ان کی قدر کرو ان کی دعائیں اور ان کی خدمت تم سے بہت سی بلاؤں کو ٹال دے دفع کر دیتی ہے روزی لاتی ہے بہت کچھ ان کے برکت سے کام ہوتا ہے ایک بزرگ کی ماں کا انتقال ہوا اللہ پاک نے دوسرے بزرگ کو الہام فرمایا اس سے کہو کہ اب ذرا سنبھل کے رہنا تیری ماں کی دعا سے تو بچا ہوا تھا اگر اب گھر بڑھ کی تو پکڑ آئی بڑی ماں کی دعا کتنی قیمتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو ٹھیک سے رہنا ماں کی دعا کی برکت سے بچا ہوا تھا تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کی برکت سے ہمارے بہت سے کام اللہ پاک کر لیتے ہیں تو یہاں بھی یہ اللہ والے جو ہیں ان کو معمولی نہ سمجھا جائے ان کی برکت سے بہت سی بلائیں تل جاتی ہیں مسیبتیں نور ہو جاتی ہیں مقدمہ مسلم میں عبداللہ ابن محیریز کا نام آتا ہے ان کے بارے میں امام نبوی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کنہ نعودہو من الابدال ہم ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ عبدال میں سے ہیں اور یہ جب تک تھے اللہ نے بڑی بلائیں حافتیں تال رکھی تھی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے بغداد والوں سے کہ انا امان لی اہل حادی الارض میں یہاں والوں کے لیے سیکیورٹی ہوں جب تک شبلی رہے بغداد میں امن رہا شبلی کا انتقال ہوا اور تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کو تہس نہس کیا تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی ہوتے ہیں ان کا وجود ان کی نیک دعائیں یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا باعث بن گیا ہمارے اکابر میں بھی بہت سے ایسے تھے کہ جب تک وہ تھے بڑی بڑی بلائیں آفتیں تل گئی تھی ان کے جانے کے بعد وہ آفتیں آئیں مسیبتیں آئیں انتشار خلفشار لڑائیاں جگڑے خود ہمارے گھروں میں جب تک ہمارے بڑے ماباپ ہوتے ہیں بھائی بہن مل جل کے رہتے ہیں جیسے ہی ماباپ گئے تو کچھ ہی دنوں میں بھائیوں میں بہنوں میں تر پڑ جاتا ہے لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ والوں کا وجود جو اللہ والے پوری قوم کے باپ ہوتے ہیں تو ان کا وجود جو ہے سب کے لیے سیفٹی کا باعث ہوتا ہے